ایسی پوری کرنے دی جائے مہرحال پانچوی چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ جو پانچوی کٹیگری آج کے میری وہ میاں بیوی کی تعلقات کے بارے میں کہ میاں بیوی کی تعلقات میں کچھ ایسی عامال ہے جن عامال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو سنگین شریعت میں جرم ہے کبھی کبھر لگتا ہے یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جاری یہ بہائی نہیں ہے یہ شریعت کا علم ہے اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو یہ بہائی ہے لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پانک باز سب سے زیادہ باہائی شخصیت تھے ان کے موں سے اور ان کے زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہے یہ تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے اس اعتبار سے میں بھی یہ بات کو رکھ رہا ہوں تو پہلا گناہ جس جس کو معمولی سمجھایا تھا ہمارے سمجھے بیوی کی تعلقات میں وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ شغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جب شہر اپنے بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراں اس کی بات مان لے سوائے شرعی عذر کے انکار کر سکتے شرعی عذر ایسی کوئی مجبوریاں جس کے وجہ سے مجبوری الگ بات ہے لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خوابین کی فوراں خوابین کے بات کو مان لے خواہ وہ اوٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا بیٹھا ہوا ہو اوٹ کا کجاوہ مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان اس پہ بلا رہا تو اس کو جانا پڑھیں گا اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ اس معاملے کو اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتا ہی ہوتی ہے نا شریعت نے کیوں احمد دیس بات کو اس میں کوتا ہی ہوتی تو انسان پہ دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کوشش کرتا ہے پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس معاملے غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا یوں ہی انکار کرنا یا اپنی زد پر آنا جانا یہ بہت سنگی جرم ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے روایت آپ نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو ہم اس طریقلی بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے دوسری چیز جو میاں بیوی کی تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے عورت کا بینہ کسی شرع عذر کے اپنے خابن شہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو بینہ کسی شرع عذر کے شرع عذر ہو سکتے ہیں لیکن بینہ شرع عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے صحیح جامع صغیر کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شہر سے شٹکارہ حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہے دوسری روایت نے فرما اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خابن سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خجبو نہیں سنگیں گی بینہ شرع عذر کے بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے یہ شرع عذر نہیں ہے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جا اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے کہ ڈیمان کر رہے ہیں آپ کتنی بری بات ہے طلاق شہر کا اق ہے اور آپ بیٹی ڈیمان کرتی ہیں شرع عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں گئے تیسرا گناہ جو میاں بیوی کی تعلقات میں ہوتا اس کو معاملی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید ہے حدیث میں کہ جسی کو انتہا نہیں وہ ہے حالت حیث کی اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جامعہ ترمیزی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے جس شخص نے حیث والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کہین یا نجومی کے پاسگر اور اس کی بات کی تصدیق کی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ایک شریعت کا منکر ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کی اس کے لئے کفارا شریعت نے باندھا ہے بہت سخت جرم ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں یا یہ تعلیم شاید حاصل کری نہیں رہے ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکھا جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلیم سے اس کے عداب اس کے تعلیم سے تمام معاملات کو سیکھا جائے دنیا کے تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرام سوٹے ہیں سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کوئی شرم آرہی وہاں سیکھنے میں شرم آتی دنیا کی بہائی میں ہم کوئی شرم نہیں آتی ہمارے بچے گیاروی باروی کے اندر جاتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے آزاؤں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی وہ پراناں تو منظور ہیں لیکن بچے کو یہ سکانا کی شریعت تمہاری اور ہماری شریعت متحرہ کیا سکاتی ہمارے بچوں وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے آئی اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے وہ بے آئی ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کو شرم آدمی ہے بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کے وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہیں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میعوی کی تعلقات چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت بری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تانہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا اور تین ہو جاتے ہیں اور میری بات یاد رکھی جب بھی بارود اور آگ چاہے کتنی بھی اچھے دوست ہو بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے چاہے کتنی اچھے دوست ہو آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری بارود 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 بول رہا بہت اچھا دوست ہوں لیکن جب ملیں گے تو سیوائے دھماکے کہ کچھ نہیں ہو سکتا انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوں گا تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں یہ بارود اور آگ ہے یہ کبھی بھی کتنی اچھے نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی ہے یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا تو ہاتھ ملانا ہاتھ ملانا بلے تو پکڑنا ہو جاتا ہے اسی دھکیے کے تعلق سے فرماتے ہیں اور آپ نے فرما صحیح جو ہے جامعہ صغیر کی روایت ہے تم میں سے کسی کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا ٹھوک لینا اور داری سے بارے سر میں کیلہ ٹھوکیں گے تو کیا ہوں گا سمجھ رہے ہیں آپ سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوے دھکا لگائے کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنیس بار اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہا لگتا ہے ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا اور اس کو فخر سٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے یہ کائکہ فخر اور کائکہ سٹیٹس اوچھا پنے میرے نزدیک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کھلا ہاتھ ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بیعت اللہ کے حصول کیسی لیتے ہیں وہ آئے اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ہاتھ بچی کے نظر پٹھا اور کہا محمد کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور ننگی ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اسے ہاتھ ملانا اب یہ ہاتھ ملانا آفیس کے لئے ہوتا ہے بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہیں ہاتھ ملا گیا کلچر یہ کلچر پھال دو کلچر ہے چھوڑیے اس کلچر کو نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر یہ شریعت نہیں ہے جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کیلہ ٹھوکنا افضل ہے سر میں ہاتھ ملا ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ اجاز دیں گا کہ آپ کلچر کی نام پر جو کسی عورت کات پکڑے نہیں ہاں پر سماج میں چلتا ہے کلچر ہے ہمارا کسی بھی عورت کات پکڑا کہ ہم چومتیت کی دن خوشی میں چومتے یہ کلچر شریعت نہیں ہے اس کو نکالنا ہوں گا ہم کو اپنے زندگیوں سے ورنہ پھر ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے اس لئے کہ آپ بھی تو کلچر کی نام پر ایک عمل کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح جو ہے چھٹی چیز جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے سب گناہ وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت